جسپریت بمراہ اور روحیت شرمہ کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں گیارہ مہینے بعد میدان میں قدم رکھتے جسپریت بمراہ کو ان کی قاتلہ نہ گنبازی کے لیے من آف دا میچ ملا تو ٹیم انڈیا کے نیامیت کپتان روحیت شرمہ بھی جشن میں ڈوب گئے پھر اپنے سب سے بھروسے مند شیر بمراہ کو بتائی دیتے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی کہہ دیا ان کے مزاکی انداز نے سچ میں 140 کروڑ بھارتیوں کو ان کا دیوانہ بنا دیا تو آخر کیسے روحیت نے کیا بمراہ کا بہت خاص انداز میں سواگت کروڑوں فینس کے دلوں کو جیت لینے والا ان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپریت بمراہ روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں سے سب سے بہترین کپتان کون ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آگر کیوں جسپریت بمراہ کو بھارتی گینبازی کرم کا سرتاج مانا جاتا ہے یہ ایک بار پھر ان کی واپسی کے ساتھ ہی ثابت ہوا پچھلے گیارہ مہینوں سے جب بمراہ ٹیم انڈیا کے ساتھ نہیں تھے تب ہمارا سب سے برا دور تھا بھارتی گینبازوں کو ایک ایک وگیٹ کے لیے سنگھرش کرنا پڑا ٹیم انڈیا نے ایک کے بعد ایک کئی ٹونمن کوا دی اس کے بعد تو بمراہ کی اہمیت تو اور بھی زیادہ ادھک بڑھ چکی تھی ان کی واپسی کے لیے ہر کوئی پلکیں بچھائے بیٹھا تھا اور آخر کار ہمیں ٹیم انڈیا کے اس گھایا لشیر کا جادو آئرلینڈ کے خلاف دیکھنے کو مل گیا نہ کیول انہیں بطور گینباز بلکی بطور کپتان آئرلینڈ دورے پر بھارت کی یوہا برگیٹ کا نیترتف کرنے بھیجا گیا تھا اور انہوں نے کسی کو بھی نراش نہیں کیا پہلے ہی اوور میں گینباز ہی کرتے ہوئے انہوں نے محض اپنی دوسری گیند پر سامنے بلیباز کے کمن کو چور کرتے ہوئے ان کے وکیٹ اکھار پھینکے بلیباز بلبر نہیں کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی بمراہ نے انہیں پویلین کی راہ دکھا دی تھی تو پھر جاتے جاتے اوور کی آخری گیند پر بلیباز ہی کرنے آئے ٹکر کو بینہ کھاتا کھولی آؤٹ کر انہوں نے پہلے اوور میں آئرش ٹیم کی کمر چٹکا دی تھی ان کی خوفناک گیندوں کو کھیل پانا آئرلینڈ کے بس کی بات نہیں تھی جہاں بمراہ نے آئرلینڈ کو ایسے قرارے زکم دیے جنہیں بھرپانا ان کے لیے اب بھوشے میں بھی سمبب نہیں ہو پائے گا ان کی قاتلانہ گینبازی کے دمپر بھارتی گینبازوں کا حوصلہ بڑھا اور پھر پرزید کرشنا روی بشنوی کے ساتھ مل کر انہوں نے پوری کی پوری آئرلینڈ کو محض 149 رنوں پر نپٹا دیا جہاں سے ٹیم انڈیا آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی ہم نے چھے اووروں میں ہی 45 رن بنا لیا تھے حالانکہ اس کے بعد موسلا دھار بارش کے چلتے مقابلہ شروع نہیں ہو پایا لیکن باوجود اس کے ہم نے دو رنوں سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا جس کے سب سے بڑے ہیرو جسپریت بمرا بنے تھے اپنے چار اوور کے کوٹے میں انہوں نے محض 24 رن دیا جس میں سے 16 گیندیں تو انہوں نے ڈاٹ کی تھی اور اپنے سامنے انہوں نے دو بلے بازوں کو گھٹنے پر ٹیپنے پر مجبور کیا جن کے شاندار پردرشن کے لیے انہیں من آف دا میچ دیا گیا اسے پانے کے بعد تو ایک بار پھر سے ان کا بول بالا پورے کرکٹ جگت میں سنائے دے رہا ہے تو وہیں اب ان کے سب سے بڑے فین رویت شرما کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے جنہوں نے اب بمرا کی جم کر تاریف کے پل باندھے جی ہاں دوستو رویت شرما نے کہا ہے کہ ویلکم بیک میرے شیر یہ نظارت دیکھنے کے لیے آپ نے مجھے اتنے لمبے سمیہ تک ترسالی آپ بلکل ٹھیک نہیں کیا لیکن اب واپس آتے بمرا آپ نے جو یہ کارنامہ دکھا ہے اس کے لیے آپ کی ساری گلتیاں معاف ہیں آپ کو مجھے گلے لگانے کا من کر رہا ہے اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کب میں آپ کے ساتھ میدان میں ہو دنوں اور آمنے سامنے آنے والی ٹیموں کو دھجیاں اڑا کر رکھ دوں آپ ہمارے دیش کے لیے بہت ضروری ہتھیار ہیں آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھی اور دوبارہ چوٹل مت ہوئیے گا تو دوستو سچ میں رویت تو بہت بڑے دلدار ہیں ان کا بیان تو لوگوں کو خوب پسند آ رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بمرا کے نیت رتو میں ٹیم انڈیا ایر لینڈ کو ٹی ٹونٹی سیریز میں تین شونے سے حراب آئے گی یا پھر نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں